تو میرا غلام تیرا باپ میرے نانا کا غلام حسنین کریمین کی شان و عظمت بیان کرنی ہو یا فاروق عاظم کا عشق رسول دونوں کے لیے ایک روایت کسرز سے بیان کی جاتی ہے جو کچھ یوں ہے ایک مرتبہ حسنین کریمین اور فاروق عاظم کے بیٹے بچپن میں ساتھ مل کر کھیل رہے تھے کہ اچانک کسی بات کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق عاظم کے شہزادے سے فرمایا کی تو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو برا لگا اور وہ اس بات کے شکایت کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس چلے گئے والد صاحب سے کہا کہ حسنین مجھے ایسا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے یہ بات لکھوا کر لے آؤ چنانچ ابن عمر نے حسنین کریمین سے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے اسے کاغذ پر لکھ دیجئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی بات لکھ بھی دی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیا گیا تو آپ اسے چومنے لگے اور بہت خوش ہوئے پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا اب مجھے میدان حشر کا کوئی خوف نہیں کیونکہ مجھے آل رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لکھ دیا ہے اس چھٹھی کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ منکر نکین مجھ سے سوالات نہ کریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حسنین کریمین کے فضائل بتائے اور ان کے غلامی کرنے کا حکم دیا یہ واقعہ مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ بہت سارے مقررین اسے بیان کرتے ہیں ہم نے کتابوں میں اسے تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملا اس کے برعکس جو ملا وہ پیش خدمت ہے حضرت اللہ و مفتی شاہ محمد عمجد قادری رحمہ اللہ سے اسی واقعہ کے متعلق سوال کیا گیا کی یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس واقعہ پر صوفی عزیز احمد صاحب برلوی اور چند علماء نے اعتراض کیا ہے آپ نے جواب میں تحریر فرمایا یہ واقعہ کسی عربی کی معتبر وہ مستند کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا تو یقین کے ساتھ نہ اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے اور نہ غلط عبد مصطفیٰ کہتا ہے کہ جو حضرات اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ حوالہ بھی بیان کریں اور کسی بھی روایت کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو مدے نظر رکھیں کہ صرف مشہور ہونے کی وجہ سے کسی روایت کو بیان کرنا درست نہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیان کا خادم یہ سب ہے آپ ہی جیتو عنایت یا رسول اللہ